موسیقی اسلام علیکم میں آپ کو سنا رہی ہوں اسپیکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے چھوپی رستم آپ کی تو بہت تعریف سنیئے میں نے باجی جان کہتی ہیں آپ نے ڈیویجنل سطح کے تقریری مقابلوں میں ٹاپ کیا تھا جی کون سا کالج ہے آپ کا پربود کمار نے بات بڑھانے کی غرص سے کہا فرد نے اپنے کالج کا نام بتایا پربود کمار کالج کے بارے میں دیگر تفصیلات پوچھنے لگے اس نے بغیر کسی درخواست کے فرد سے وعدہ کر لیا کہ وہ اپنی بے پناہ مصروفیت سے وقت نکال کر کسی روز ان کے کالج آئے گا پربود کمار کی لچے دار باتیں سن کر مجھے لگا جیسے کوئی آدم خور پودا کسی چھوٹے سے کیڑے کو شکار کرنے کے لیے اسے اپنے لیس دار لواب میں جکڑ رہا ہے پتہ نہیں وہاں موجود دوسرے لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا یا نہیں لیکن مجھے ضرور یقین ہو گیا تھا کہ اس وزیر کی آنکھ میں سور کا بال ہے اور وہ ماسٹر احمد علی کی جوان بیٹی کو اس کی خوبصورتی کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا اب باجی جان کا پرے سرار منصوبہ میرے لیے ڈھکا چھپا نہیں تھا ایک طرف تو وہ باسٹ علی کو جھوٹے سچے چکروں میں فسا کر ملک سے باہر بھیج رہی تھی اور دوسری طرف اس وزیر شکاری کو شکار کے قریب لانے کے موقع پیدا کر رہی تھی میں نے وہیں کھڑے کھڑے یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے باسٹ علی کو یہ میدان خالی نہیں کرنے دوں گا اور اس کو سب کچھ بتانے کے بعد یہ کوشش کروں گا کہ وہ ملک سے باہر نہ جائے جب میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا باجی جان وزیر مصوف کے قریب چکی ہوئی کچھ خسر پسر کر رہی تھی وزیر بار بار اپنا سار اقرار میں ہلا رہا تھا اپنی حرکات و سکنات سے وہ خود کو بے حد محذب اور شائستہ ظاہر کر رہا تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ماسٹر احمد علی اور اس کی جازب نظر بیٹی بھی کمرے میں موجود تھے وزیر سے گفتگو مکمل کرنے کے بعد باجی جان مطمئن نظر آنے لگی تھوڑی دیر بعد جب وزیر صاحب اس سڑک اور گلی کی تعمیر کے لیے چار ہزار روپے کے خصوصی عطیعے کا اعلان کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے باجی جان تیزی سے میرے پاس آئی اور سرگوشی کے انداز میں بولی تھانے دار جی میں نے وزیر صاحب سے بات کر لیے تم وہ لڑکے والا پاسپورٹ مجھے دے دو وزیر صاحب اس کا انتظام کر دیں گے میں نے بہانہ بنایا لیکن وہ تو میں نے ویزے کے لیے ایک آدمی کو دے رکھا ہے تو واپس لو نا اس سے مجھے کل تک پاسپورٹ چاہیے یا پھر ویزہ لگوا دو یہ دیر کرنے والا کام نہیں ہے اس کے لہجے میں تاخکم تھا میں نے دھیمے لہجے میں کہا اچھا پھر کرتا ہوں کچھ نہ کچھ وزیر اس کے ساتھ ہی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے اچانک میری نظر بلال شاہ پر پڑی وہ موقع سے کچھ ہٹ کر ایک گلی کے موڑ پر کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں سائیکل تھی اور اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس سائیکل کو بے حد تیزی سے بھگاتا ہوا یہاں تک پہنچ جائے جو ہی میری نگاہ بلال شاہ سے ملی اس نے سر کے اشارے سے مجھے اپنی جانب بلایا میں جیپ کی طرف جاتے جاتے رک گیا اور رخ پھیر کر بلال شاہ کی طرف بڑھا کسی نے خاص طور پر میری طرف توجہ نہیں دی میں تنگ سی گلی میں پہنچا تو بلال شاہ سائیکل کو دیوار کے سہارے کھڑا کر چکا تھا اس کے چہرے پر وہی تاثرات تھے جو کسی سنسنی خیز خبر کے موقع پر نظر آیا کرتے تھے میں چونک کیا کیا بات ہے اس کے ساتھ ہی میری نظر بلال شاہ کے ہاتھ پر پڑی اس کی آستین پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے وہ جی باسط علی کیا ہوا اسے اس سے پہلے کہ بلال شاہ جواب دیتا مجھے اقب میں قدموں کی آواز سنائی دی میں نے مڑ کر دیکھا ہمارے پیچھے باجی جان کھڑی تھی اس کی آنکھوں میں وہی شرارت آمیز چمک تھی جسے دیکھ کر میرا دماغ کھومنے لگتا تھا اور بلال شاہ کا خون خوشک ہو جاتا تھا کیا بات ہے مجھ اندر تم یہاں کیا کرنے آ گئے ہو کچھ نہیں ذرا ایک کام پڑ گیا تھا یہ تمہاری آستین پر خون کیسا ہے کوئی اور یہ بات پوچھتا تو بلال شاہ بھڑک اٹھتا گردن اکڑا کر کہتا تو تھانے دار نہیں لگی ہوئی یہ یہاں کی جا نہیں بتاتا میں لیکن چونکہ وہ باجی جان کے نیچے لگ چکا تھا لہذا ایسا کوئی جواب اس کے دماغ میں آیا ہی نہیں اس نے خون آلود آستین پشت پر چھپانے کی کوشش کی اور حکلا کر بولا وہ رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کسی کا اسے سڑک سے اٹھایا تھا باجی جان گھوم کر بلال شاہ کی پشت پر آئی آستین پشت پر چھپانے سے کچھ خون بلال شاہ کی کمیز پر بھی لگ گیا تھا باجی جان بولی ہائے تیری تو کمیز بھی پیچھے سے لالو لال ہے یہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے کسی چھوڑی چاکو پر تو نہیں بیٹھ کیا تو بلال شاہ سے کوئی جواب بند نہیں پڑا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مو پھٹ عورت اس کا مزاک اڑا رہی ہے لیکن وہ اس مزاک کب جواب بھلا کیا دیتا وہ تمسخر سے بولی وے مچندر تو بچ تو گیا ہے نا ماں صد کے کیوں اس طرح گھر سے اکیلا نکل آیا تھا ہائے ساری کمیز خونہ خون ہو رہی ہے وہ شاید بلال شاہ کو کچھ اور بھی زج کرتی مگر اس دوران وزیر پربوت کمار صاحب جانے کے لیے تیار ہو گئے اور کسی نے باجی جان کو آواز دے کر بلا لیا وہ چلی گئی تو بلال شاہ نے کڑوا گھونٹ بھر کر کہا خان صاحب باسط علی کو محلے کے کچھ لڑکوں نے بری طرح مارا ہے وہ تو خیریت گزری کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا کچھ رہگیروں کے ساتھ مل کر میں نے اسے ان کے نیچے سے نکالا اور تھانے لے آیا میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا اس کا سر پھٹ گیا ہے اور بوتل کا شیشہ لگنے سے ایک بازو بھی زخمی ہوا ہے میرا دھیان فوراں اس طوائف کی طرف چلا گیا جس نے کچھ دن پہلے باسط پر اپنی بیٹی سے زبردستی کرنے کا الزام لگایا تھا کہیں یہ وہی چکر تو نہیں تھا میں نے یہ سوال بلال شاہ سے پوچھا تو وہ زور زور سے نفی میں سار ہلانے لگا یہ کوئی اور چکر ہے جی کوئی پسٹول شسٹول کا معاملہ ہے آپ یہاں سے فارغ ہو کر ذرا جلدی تھانے آ جائے وزیر صاحب کی رکھ ستی کے فوراں بعد میتھانے پہنچا تو باسط علی کو اپنے کمرے میں بینچ پر لیٹے پایا اس کے سر اور بازو پر پٹی بندی ہوئی تھی عجیب اتفاق تھا یہ چند روز پہلے باسط کی مہبوبہ یعنی فرحت بھی اسی بینچ پر لیٹی تھی جیسا کہ کارین کو یاد ہوگا کہ وہ باسط کو رہا کرانے کے لیے بٹوے میں ہزار روپے کے نوٹ ڈال کر یہاں آئی تھی مجھے دیکھ کر باسط علی جلدی سے اٹھ بیٹھا میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی کرسی سنبھالی باسط علی آج بھی نشے میں تھا لیکن زیادہ آؤٹ نہیں تھا آنکھوں میں حسب معمول ویرانی ناچ رہی تھی ہاں بھائی یہ نیا پھڈا کیا ڈالائے تم نے میں نے کوئی پھڈا نہیں ڈالا جی ہمارے پڑوسی راہل سنگھ کے پاس لائسنس یافتہ پسٹول ہے اس کا بڑا لڑکا بابو ہمارے پاس اٹھا بیٹھا کرتا تھا میں نے ایک دو بار اس کے پاس باپ کا پسٹول دیکھ کر اسے منع کیا وہ باز نہیں آیا تو میں نے اس کے باپ سے اس کی شکایت کر دی یہ کوئی چار مہینے پہلے کی بات ہے بابو نے اپنے دل میں خان رکھی ہوئی تھی ایک دو بار مجھے دھمکیاں بھی دے چکا تھا آج میں پازار سے گزرا تو دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے گھیر لیا میں نے باسط کی پوری رودات دھیان سے سنی وہ مجھ سے بے ہر ڈرہ ہوا تھا باتیں کرتے ہوئے بار بار خوش کھونٹوں پر زبان پھیرتا تھا اس کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ باجی جان اسے پولیس سے خاصا ڈرہ دھمکا چکی ہے خاص طور پر میرے حوالے سے اسے بہت خوفزدہ کیا گیا ہے اپنی کتھا سنانے کے بعد وہ لرزان لہجے میں بولا تھانے دار صاحب اس بار مجھے جانے دے آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا اور نہ اپنی صورت دکھاؤں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے تم جس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو تم تھانے سے دور رہ ہی نہیں سکتے میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں جناب باجی جان مجھے رنگون بھیجوا رہی ہیں وہاں انہوں نے میری نوکری کا انتظام بھی کر دیا ہے بس ایک دو کاخص تیار ہونے والے ہیں پھر میں نکل جاؤں گا یہ فکریں ادا کرتے ہوئے باسد کی خوفزدہ آنکھوں میں عجیب سی اداسی سے مٹ آئی تھی جیسے وہ فرد کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو اپنی نگاہوں سے اس کے چہرے کو الویدہ ہی بوس سے دے رہا ہو وہ کاخصوں کی بات کر رہا تھا اسے معلوم ہی نہیں تھا یہ کاخص یعنی پاسپورٹ وحیرہ باجی جان مجھ سے ہی تیار کروا رہی ہے رنگون جانے کا مشورہ کس نے دیا تھا میرا دل یہاں سے اچھاٹ ہو گیا جی اور باجی جان بھی یہی کہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے ہر وقت درتی رہتی ہے کہ کوئی بھی مجھے نقصان نہ پہنچا جائے ان کا ڈرنا ٹھیک ہی ہے اس شہر میں رہا تو کوئی نہ کوئی پھڈا ضرور چل جائے گا میرا اور وہ لڑکی جسے پیار کرتے ہو تم اس کا چہرہ ایک دم بوجھ سا گیا وہ اپنی قسمت میں نہیں ہے جی زیادہ سے زیادہ ایک برس تک اس کی شادی ہو جانی ہے اور میں برما چلا گیا تو تین چار سال سے پہلے کہاں لوٹوں گا تم برما نہیں جاؤ گے یہیں رہو گے اسی شہر میں اسی محلے میں وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا جیسے میری بات سمجھ نہ پا رہا میں نے اس کی طرف چھکتے ہوئے کہا دیکھو تمہارے گرد ایک گیری سازش کا جال بنا جا رہا ہے بہت گیری اور خطرناک سازش تمہیں مجھ سے یا پولیس سے ڈرنے کی قطن ضرورت نہیں میں تمہارا ہمدرد ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں اس کرن والے کیس میں بھی تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی تم رنگون جانے کا ارادہ ملتوی کر دو اور اگر کوئی تمہیں جانے پر مجبور کر رہا ہے تو اس کی بات مت مانو صاف کہہ دو کہ فیلحال میرا جانے کا ارادہ نہیں میری بات سمجھ رہے ہونا وہ حیرت سے میرا چہرہ تکے چلا جا رہا تھا آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت تھی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باجی جان مجھے کسی سازش میں الجا رہے ہیں یہ مطلب تم نے کیسے نکالا ہے باجی جان مجھے یہ بتاتی رہی ہیں کہ آپ ہر صورت مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور اس توائف والے معاملے میں مجھے کچھ پتا نہیں سات آٹھ سال قید تو ضرور ہو جائے گی جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے تم جو نتیجہ نکالنا چاہو نکال سکتے ہو لیکن فیلحال میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا اس سازش میں باجی جان کا کردار ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کیا اس کا پتہ وقت آنے پر چل جائے گا سر دست تم باجی جان سے اپنا رویہ بلکل نارمل رکھو صرف اس بات پر اڑ جاؤ کہ تم رنگون نہیں جاؤ گے مشکل تو پیش آئی لیکن میں نے کوشش کر کے باست کو اعتماد میں لے لیا اور اسے کہا کہ بیرون ملک جانے سے انکار کر دے وہ مجھ سے اندر کی بات پوچھنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا لیکن میں نے اسے یہ کہ کر ٹال دیا کہ فی الحال میں بھی اندھیرے میں ہوں اگلے روز چھٹی تھی میں گھر ہی میں تھا سر میں درد تھا دوا کھا کر لیٹا ہوا تھا اتنے میں بلال شاہ آدھم کا وہ سخت چل لائیا ہوا تھا آتے ساتھ ہی میرے لتے لینے لگا بس خان صاحب بہت ہو چکی اب میرے لئے بہتر یہی ہے کہ یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤ غزب خدا کا لگتا ہے ہم مجرے میں اور وہ موٹی علو کی پٹھی تھانے دار ہیں ہم پر کل اس نے آپ کے سامنے میری پیستی کیے اور آپ موں میں گنگنیاں ڈال کر کھڑے رہے میرے خیال میں تو وہ مجھے جوتے بھی مارنے لگتی تو آپ خاموش کھڑے رہتے تو کیا تم اس سے جوتے کھا لیتے بلال شاہ کو فوراں اپنی غلطی کا احساس ہوا بھڑک کر بولا یہ تو پھر آپ دیکھ لیتے نا کہ کون جوتے کھاتا ہے اور کون مارتا ہے قسم خدا کی آپ کی وجہ سے چھپوں ورنہ اس ہتھنی کو قتل کر کے ڈلہوزی نہ بھاگ جاؤں تو بلال شاہ نام نہیں بلال شاہ کی آنکھوں میں شولے رکسان تھے میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا جتنے روبدار تم اب نظر آ رہے ہو اتنے اس موٹی کے سامنے نظر آؤ تو کیا مجال اس کی کہ تمہارے سامنے چون بھی کرے لیکن اس کے سامنے تو تم خیر چھوڑو دیکھیں خان صاحب آپ مزہ لے رہے ہیں لیکن مزے مزے میں بات آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اخبار سے پتا چلنا ہے آپ کو کہ بلال شاہ نے موٹی کو قتل کر دیا ہے اور یہ قتل بھی ایسا یادگار ہوگا کہ دنیا دیکھے گی بلال شاہ کا چہرہ خوفناک ہو رہا تھا جیسے موٹی اسے سامنے نظر آ رہی ہو اور وہ چھوڑیاں مار مار کر اس کی آنتیں باہر نکال رہا ہو میں نے بلال شاہ کو حقیقت کی دنیا میں واپس لانے کے لیے ذرا سنجیدہ لے جا اختیار کیا اور کہا دیکھو بلال شاہ باجی جان سے دشمنی میں تم تنہا نہیں ہو وہ ہم دونوں کی کرس خواہے ہم اس کا کرس اتاریں گے اور بماثود اتاریں گے لیکن اس کے لیے ذرا صبر و تحمل کی ضرورت ہے تم دیکھی چکے ہو وہ کوئی اہمی شہمی شہ نہیں ہے وزیروں امیروں تک اس کی پہنچے ہمیں اسے اوپر سے پکڑنا ہوگا تب ہی وہ ہمارے کابو آئے گی بس آپ کبھی اسے اوپر سے پکڑیں کبھی نیچے سے اور وہ ہمیں دھوبی پٹ کے مارتی رہے بھئی مارتی ہے تو مارتی رہے کشتی جاری ہی ہے نا آج نہیں تو کل اسے ہمارے نیچے آنا ہی آنا ہے باجی جان کو نیچے لانے کا تصور بلال شاہ کے لیے فرد بخش تھا اس کی آنکھوں کے شولے ذرا تھنڈے پڑنے لگے بولی کتے کی طرح بلال شاہ کے دانت چمک رہے تھے شاید وہ خیالوں ہی خیالوں میں باجی جان کی چیتھڑے اڑا رہا تھا میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں باجی جان یہاں ایک مشن پر ہے اور وہ مشن اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ٹیلر ماسٹر احمد علی کی بیٹی فرد کسی طرح وزیر پر بود کمار کیا گوش میں پہنچ جائے ہمیں اس مشن کو ناکام بنانا ہے اگر یہ مشن کامیاب ہو گیا تو سمجھو باجی جان آندھی سے توفان بن جائے گی بلال شاہ پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا میں نے اسے بتایا کہ میں فرد اور باسد کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتا ہوں تاکہ ان کی آپس کی غلط فیمیاں دور ہوں اور وہ باجی جان کے لیے نرم چارہ نہ بنے رہے میں نے بلال سے کہا کہ وہ صبح سویرے کسی طرح فرد سے رابطہ قائم کرے اور میری اس سے ملاقات کرائے بلال شاہ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی دوسرے روز پہر کے وقت وہ کامیابی سے فرد کو میرے پاس لے آیا طبیعت کی خرابی کے سبب میں آج بھی گھر ہی میں تھا فرد جھجکتی اندر آئی اور چارپائی کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی ایک فائل کور اس کے ہاتھ میں تھا میں نے اندازہ لگایا کہ بلال شاہ اسے کالج سے سیدھا یہاں لے آیا ہے میں نے بلال شاہ کو چائے بنانے کو کہا اور خود فرد سے باتوں میں مصروف ہو گیا پچھلی ملاقات میں وہ مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی اس نے اپنے اور باسد کے بارے میں بہت کچھ مجھے بتا دیا تھا لہٰذا بات شروع کرنے میں مجھے زیادہ دشواری نہیں ہوئی میں نے اسے کہا فرد میں تمہارا بڑا بھی ہوں دوست بھی اور ہمدرد بھی یقین کرو تمہیں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے تم ابھی ابھی مجھے میلہ اچھراخہ سے ملی ہو اور میں تمہاری کلائی پکڑ کر تمہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ایک بار پھر مجھ روتی بلکتی کو کسی نے گود میں اٹھا لیا ہے اور سر پر پیار سے ہاتھ رکھا ہے نواز صاحب پلیس مجھے رستہ دکھائیے میں آج پھر بھٹکی ہوئی ہوں تم بھٹکی ہوئی نہیں ہو بس ذرا ادھر ادھر دیکھ رہی ہو میں نے تمہارے حالات پر اچھی طرح غور کیا ہے اور ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ تمہیں اور باسد کو زیادہ دیر ایک دوسرے سے دور نہیں رہنا چاہیے ورنہ یہ خلط فیمیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی میں تو خود اس سے ملنا چاہتی ہوں لیکن وہ کہیں ملے بھی مجھے تو یہ پتا چلائے کہ وہ رنگون جانے کا پروگرام بنا رہا ہے اب وہ نہیں جائے گا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں لیکن تم اسے جلد سے جلد مل کر اپنا اور اس کا دل صاف کر لو وہ اچھا لڑکا ہے برا لڑکا نہیں ہے لیکن اگر تم اس سے دور رہیں تو وہ برا بن جائے گا شاید اپنی زندگی ہی برباد کر لے فرہ کے چہرے پر فری کے چہرے پر کوسو کزا کے رنگ لہرانے لگے وہ اپنے اور باسد کے بارے میں سوچ کر شرما رہی تھی قریبا نصف گھنٹے کی گفتگو میں میں نے اسے قائل کر لیا کہ وہ پرسوں کسی وقت باسد سے ضرور ملے اس واقعے کے بعد ساتھ آٹھ دن گزر گئے لیکن فرد کا کچھ پتہ چلا اور نہ باسد کی طرف سے کوئی خبر آئے معلوم نہیں ان کی ملاقات ہوئی بھی تھی یا نہیں اور اگر ہوئی تھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا طویل انتظار کے بعد میں نے بلان شاہ کو خبر لانے کے لیے بھیجا وہ باسد کے گھر پہنچا وہاں سے پتہ چلا کہ وہ دکان کے لیے کپڑا وغیرہ خریدنے لائل پور گیا ہوا ہے یہ خبر حوصلہ افضاء تھی اس کا مطلب تھا میری بات نے باسد کے دل پر اثر کیا ہے اور وہ نائے سرے سے دکانداری شروع کر رہا ہے لیکن باسد اور فرد کی ملاقات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا میں نے بلان شاہ کو فرد کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا وہ حسب سابق بڑی ہوشیاری سے فرد کو کالج کے راستے میں ملا اور اس تک میرا پیغام پہنچایا فرد نے کہا کہ اس وقت وہ مصروف ہے ایک دو دن میں خود وقت نکال کر مجھ سے مل لے گی بلان شاہ نے واپس آ کر مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ بہت افسردہ نظر آ رہی تھی فرد کے لیے مجھے دو دن مزید انتظار کرنا پڑا ایک سپہر وہ بھرکے میں لپٹی تیز قدموں سے تھانے میں داخل ہوئی اور سنتری سے پوچھ کر سیدھا میرے کمرے میں آ گئی اتفاقا اس وقت میں تنہا اور فارغ تھا میں نے سنتری سے کہا کہ وہ دروازے پر چک گرا دے چک گری تو فرد نے نکاب اٹھا دیا اس کی خوبصورت آنکھیں سرخ اور آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی کیا بات ہے رو رہی ہو تم وہ چھوٹے سے رومال کے ساتھ ناک رگڑ کر سونسوں کی آواز نکالنے لگی اب تک کی ملاقاتوں سے میں اس نتیجے تک پہنچا تھا کہ اگرچہ فرد بھرکہ پہنتی ہے اور جلدی سے شرما جاتی ہے لیکن وہ خاصی حد تک بے باک اور روشن خیال لڑکی ہے اپنے دل کی بات مجھ سے کہنے میں وہ خاطرخواہ دلیری سے کام لیتی تھی میں اس کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ تیزی سے بولی نواز صاحب میں اب کبھی اس کی طرف نہیں جاؤں گی وہ مجھے دل سے نکال چکا ہے بھلا چکا ہے مجھے اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اتنا پتھر دل نہ بنتا اس طرح بار بار مجھے نہ ٹھکراتا آخر ہوا کیا ہے تم اس کی طرف گئی تھی ہاں اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں یہ کوشش کر چکی ہوں دو ڈھائی ماہ پہلے جب اس نے میرے لگاتار خطوں اور پیغامات کا کوئی جواب نہیں دیا تو میں اس کی طرف گئی تھی اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کیوں اس طرح اپنی زندگی میں زہر گھول رہا ہے لیکن اس نے مجھے اپنی دکان میں دیکھا تو وہاں سے اٹھ کر ہی چلا گیا اس کے ملازم لڑکے نے مجھے چائے پلائی میں کوئی ایک گھنٹہ اس کی دکان میں بیٹھی رہی لیکن وہ مڑ کر نہیں آیا پچھلے جمعہ آپ کے کہنے پر میں نے اسے پیغام بھیجا تھا کہ میں اس سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں وہ صرف ایک بار مجھ سے مل لے میں نے کہا تھا کہ میں خود اس کی دکان پر آ جاؤں گی وہ ہفتہ دو اور چار بجے کے دوران دکان پر ہی موجود رہے اگلے روز کوئی تین بجے میں اس کی دکان پر پہنچی تو وہاں سکھ ملازم لڑکا بیٹھا ہوا تھا اس نے بتایا کہ بھا جی بارہ بجے لائل پور چلے گئے ہیں دکان کے لیے کپڑا لانے میرے ساتھ میری ایک سہیلی بھی تھی ہم دونوں چک چاپ واپس لوٹائیں اب آپ ہی بتائیے نواز صاحب ایک لڑکی اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے فرد کا چہرہ خجالت اور شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا شاید اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ایک لڑکی اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے وہ ایک پردہ دار گھرانے کی مسلمان لڑکی تھی اس کا خاندان نیک نام تھا اور اس کا باپ محلے بھر میں سب سے شریف سمجھا جاتا تھا پھر بھی وہ ساری رکافٹیں توڑ کے اور اپنی فطری شرم و حیاء پر کابو پا کر اپنے روٹے محبوب کو منانے کی کوششیں کر چکی تھی اپنی نیک نامی دعو پر لگا کر اس نے نہ صرف باسد کو خط لکھے تھے بلکہ خود چل کر اس کے پاس پہنچی تھی وہ اپنے پچھلے رویے پر اس سے زیادہ اور کیا پچھتا سکتی تھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ باسد نے ایسا کیوں کیا ہے پچھلی ملاقات میں میں نے اسے کافی سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ سمجھ بھی گیا تھا اگر سمجھتا نہ تو پھر نائے سرے سے دکان میں دلچسپی کیوں لیتا اور انگون جانے کا ارادہ کیوں بدلتا اچانک میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا تم نے باسد کی دکان پر جانے سے پہلے اسے جو پیغام بھیجا تھا وہ کون لے کر گیا تھا خالہ جان میں سٹ پٹا کر رہے گیا خالہ جان سے فرد کی مراد باجی جان تھی وہ اسی باجی جان کو اپنا پیغام بر بنائے ہوئے تھی جو اندر سے اس کی جڑیں کاٹ رہی تھی یقیناً ایک مرتبہ پھر فرد کا پیغام باسد تک نہیں پہنچا تھا اور اگر پہنچا تھا تو معلوم نہیں کس شکل میں پہنچا ہوگا مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا مجھے چاہیے تھا کہ میں فرد کو باجی جان کے متعلق تھوڑا بہت ضرور بتا دیتا در حقیقت یہ باجی جان ہی تھی جس نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر رکھا تھا ورنہ وہ کوئی ایسے دور بھی نہیں تھے میں نے فرد سے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ ہفتے کے روز تمہاری اور باسد کی ملاقات کیوں نہیں ہو سکی اگر تم مجھ پر بھروسہ رکھتی ہو تو باسد کی طرف سے اپنا دل بلکل صاف کر لو اب تم دونوں کا آمنہ سامنا میں کراؤں گا میں ایک پولیس انسپیکٹر ہوں اور میری ذمہ داریاں کچھ اور طرح کی ہیں لیکن میرا دل شاہر آئے کہ میں تمہاری مدد کروں دیکھو فرد تم باجی جان کو خالہ کہتی ہو اور اس کی عزت کرتی ہو عزت اسی کی کی جاتی ہے جس کے لیے دل میں جگہ ہو باجی جان نے تمہارے دل میں جگہ بنا رکھی میں باجی جان کے خلاف کوئی بات کروں گا تو تمہیں برا لگے گا اور میں ایسی بات کرنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم سب کچھ خود دیکھو اور محسوس کرو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ تمہارا اور باسد کا آمنہ سامنا ہو گیا تو بہت سی باتوں سے پردہ اٹھ جائے گا فرد حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی میں اس کی حیرت سمجھ رہا تھا اسی یقین نہیں آرہا تھا کہ میں جو اشارہ کر رہا ہوں وہ درست ہے وہ باجی جان کے متعلق کوئی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی اسی دوران ایک کیس تھانے میں آ گیا اور فرد کو میرے پاس سے اٹھ کر جانا پڑا اگلے روز شام کو میں سادہ کپڑوں میں باسد کی دکان پر پہنچا گرو مندر کے ایک بھرے پورے بازار میں یہ دکان بڑے اچھے موقع پر تھی ایک کتار میں آٹھ دس کمکمیں لگے تھے سامنے والی دیوار شیشے کی تھی ان شیشوں کی وجہ سے دکان میں جگ مگ ہو رہی تھی کاؤنٹر پر باسد علی موجود تھا مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا آگے بڑھ کر مسافہ کیا پھر ملازم لڑکے کو چائے لانے دوڑایا دکان کے اکب میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا ہم وہاں آ بیٹھے میں نے باسد سے پوچھا کہ ہفتے کی شام وہ کہاں تھا میں لائل پور چلا گیا تھا کپڑا لینے فرد کا پیغام تمہیں نہیں ملا تھا کون سا پیغام میرا اندازہ درست نکلا باجی جان نے اسے سیرے سے کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا تھا فرد نے تمہیں باجی جان کے ہاتھ جو پیغام بھیجا تھا وہ تم سے کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتی تھی مجھے تو باجی جان نے کچھ نہیں بتایا بلکہ مجھے تو ہفتے کو بھیجائی باجی جان نے کہا باجی جان نے تھا اس نے کہا تم ہفتے کو چلے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ امریسر تک چلی جاؤں گی اسے وہاں کسی مزار پر چادر چڑھانی تھی اب ساری بات کھل کر سامنے آگئی تھی باجی جان نے نہ صرف باسد کو فرد کے پیغام سے بے خبر رکھا تھا بلکہ اسے ہفتے کے روز لائل پور بھیجنے والی بھی وہی تھی میں نے یہ ساری بات باسد کو بتائی اس کی آنکھوں میں بیچینی کروٹیں لے دے لگی میں نے مختصر لفظوں میں فرد کا ذکر بھی کیا اور اسے سمجھایا کہ اسے اتنی دور نہیں جتنا وہ سمجھ رہا ہے جو فاصلے نظر آرہے ہیں وہ صرف باجی جان کے پیدا کرتا ہے اب آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہی آپ یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ پچھلے پانچھے ماہ میں میں کس طرح فری کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا ہوں اس کی بے رخی برداشت کرتا رہا ہوں جھڑکیاں سیتا رہا ہوں سچ پوچھتے ہیں تو پورے چھ مہینے میں نے جھولی پھیلا کر اس سے محبت کی بھیق مانگی لیکن اب میں نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس سے کچھ نہیں مانگوں گا بس دل سے نکال دیئے میں نے یہ بات اگر میری محبت سچی ہے اور قدرت نے میری تقدیر میں کوئی خوشی لکھ رکھی ہے تو فری خود میری محبت کا اعتراف کرے گی میں نے مسکراتی نظروں سے اس جذباتی نوجوان کی طرف دیکھا پھر سنجیدگی سے کہا بھئی محبت کا اعتراف تو وہ کر رہی ہے تمہارے لیے رو رہی ہے خود کو ہلکان کر رہی ہے بار بار تم سے ملنے کے لیے آ رہی ہے اس کے سوا آپ اور کیا چاہتے ہو ایک بات یاد رکھو مشرقی لڑکی کی بہت مجبوریاں ہوتی ہیں وہ اپنی حمد کے مطابق ان مجبوریوں سے لڑتی ہے لیکن جب شکست کھا جاتی ہے تو چپ چھاپ کسی کی ڈولی میں بیٹھ جاتی ہے پھر تمہارے جیسے نوجوانوں کے پاس پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتا میں دیر تک باسد کو اس انداز میں سمجھاتا رہا ڈھکے چھپے طریقے سے میں نے وزیر پربود کمار کا ذکر بھی کر دیا اور اسے بتایا کہ باجی جاننے کس انداز میں فرد کا تعرف پربود کمار سے کروایا تھا اور مجھے پربود کمار کی نیت میں کیا فطور نظر آ رہا ہے پربود کمار کا ذکر سننے کے بعد باسد کی آنکھوں میں کروٹے لیتی ہوئی بے قراری نمائی ہو گئی اور یہی میں چاہتا تھا بلال شاہ اس کیس میں بہت سرگرم تھا لہذا میں نے بلال شاہ کے ذمہ ہی یہ کام لگایا کہ وہ باسد اور فرد کی ایک ملاقات کا انتظام کرے بلال شاہ نے کنپٹی پر انگلی رکھ کر آنکھیں اوپر کو جڑھائیں اور نچلا ہونٹ انجیب انداز میں موڑ لیا اس طرح وہ سوچ کے گھوڑے دوڑایا کرتا تھا تھوڑی دیر بعد آنکھیں سیدھی کر کے بولا بس چی ہو جائے گی یہ ملاقات سب سوچ لیا ہے میں نے کیا سوچ لیا ہے یہ فرد بی بی جس کالج میں پڑھتی ہے اس کے پاس ہی ایک کلب ہے بھلا سا نام ہے اس کا ہاں شاہین کلب وہ گول چکر کے دائے ہاتھ بڑا سا بورڈ لگاوا ہے دیکھا ہے نا آپ نے مجھے کچھ یاد نہ آیا کہ یہ شاہین کلب کون سا ہے یہ بھی بھلا کوئی نام ہے شاہین کلب شاہین شاہین ہوتا تو بھی بات تھی بلال شاہ مجھے خشمگی نظروں سے گھور رہا تھا تاثرات سے ظاہر تھا کہ میری یاداشت کا ماتم کر رہا ہے اچانک مجھے بلال شاہ کی بات سمجھ میں آگئی میں نے ہستے ہوئے کہا شاہ جی دودھ جلیبیاں کھا کھا کر تمہارا دماغ ٹھوس ہو گیا ہے وہ کلب نہیں ہے کیفے یعنی ریسٹورنٹ اور اس کا نام شاہین نہیں شاہین ہے شاہین کیفے وہی جو گول چکر کے دائیں ہاتھ پیلی بلڈنگ کے ساتھ ہے بلال شاہ زور زور سے اقرار میں سر ہلانے لگا اس کلب میرا مطلب ہے کیفے کا مالک میرا یار بلی ہے وہ بھی سیالکوٹ کا رہنے والا ہے ہم بچپن میں اکٹھی اکھروٹ اور کنچے کھلتے رہیں میں اس کلب میرا مطلب ہے کیفے میں ان دونوں کی ملاقات کرا دیتا ہوں بڑی خاموش سی جگہ ہے کوئی ان کو وہ نہیں کرے گا کیا کہتے ڈسٹرپ جی ہاں کھل کھلا کر گلن باتاں کر لیں گے میں نے کہا مجھے تم پر بھروسہ ہے جیسا بھی مناسب سمجھو کرو لیکن یہ کام ایک دو دن میں ہو جانا چاہیے وہ جوش سے بولا کل ہی لو خان صاحب ہم تو ویری دشمنوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں وہ تو پھر پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو بلال شاہ ساری ذمہ داری اپنے گھڑے جیسے سر پر لے کر میرے پاس سے چلا گیا اگلے روز شام کو اس نے آ کر بتایا کہ سارا معاملہ فٹ ہو گیا کل سپہر دھائی بجے شائن کیفے میں باست اور فرد کی ملاقات ہوگی دونوں کو رازی کر لیا گیا ہے اور کیفے کے مالک کو بھی ساری پٹی پڑھا دی گئی ہے میں نے بلال شاہ سے تفصیلات پوچھی جن کے نتیجے میں پتا چلا کہ فرد تو اس ملاقات پر جلد ہی رازی ہو گئی تھی مگر باست بہت مشکل سے مانا تھا دوسرے روز میں نے تین بجے سے ہی بلال شاہ کا انتظار شروع کر دیا مجھے امید تھی وہ کوئی اچھی خبر لے کر آئے گا لیکن جب ساڑھے چار بجے کے قریب وہ تھانے میں داخل ہوا تو اس کا موں بری طرح لٹکا ہوا تھا کہنے لگا سارا معاملہ ہی چوپٹ ہو گیا خان صاحب قریب ہی انسپیکٹر باجوا کھڑا تھا کہنے لگا کہیں ہماری چاچی کا پاؤں پھر تو بھاری نہیں ہو گیا بلال شاہ اور باجوا میں خوب نونک چونک رہتی تھی لیکن اس وقت بلال شاہ بلکل سنجیدہ تھا وہ باجوا کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا وہ کھوتے کا پتر تو پھر غائب ہو گیا کون وہی پاگل کا بچہ باسط وہ پہنچا ہی نہیں کلب میں میرا مطلب ہے کیفے میں وہ بیچاری ایک گھنٹہ بیٹھ بیٹھ کر واپس آ گئی میں ابھی چھوڑ کر آیا ہوں اسے گروہ مندر چوک میں سارے راستے روتی رہی ہے یہ اطلاع حیران کن تھی میں نے بلال شاہ سے پوچھا کہ باسط ہے کہاں وہ بولا پتہ نہیں کہاں کھے کھا رہا ہے میں اس کی دکان سے ہو کر آیا ہوں ملازم لڑکا بتا رہا تھا بارہ بجے تک دکان پر ہی تھا بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا پھر ایک دم اٹھ کر چلا گیا کہنے لگا کہیں کام پر جا رہا ہوں باسط کا کردار کچھ عجیب طرح کا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا چاہتا ہے کسی وقت تو یوں لگتا تھا کہ وہ فرد سے ملنے کو سخت بے چینے اور اس کی جدائی کسی سزا کی طرح کٹ رہا ہے اور کسی وقت وہ اس سے کنی کترا کر یوں نکل جاتا جیسے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ باسط کو ڈھونڈ کر لائے اور جلد سے جلد میری اس سے ملاقات کرائے بلال شاہ بہت اچھا کہہ کر چلا گیا لیکن پورے تین دن گزرنے کے باوجود وہ باسط سے نہ مل سکا اور نہ یہ جان سکا کہ وہ کہاں گیا ہے باسط کے گھر میں تالہ لگاوا تھا دکان کی چابی ملاسم کے پاس تھی وہ روزانہ دکان کھولتا تھا اور سارا دن مکھیاں مار کر چلا جاتا تھا میرے کہنے پر بلال شاہ نے باسط کے بھائیوں سے بھی رابطہ قائم کیا لیکن کچھ پتا نہیں جلا بھائیوں نے کہا کہ ایک برہ سونے کو آیا ہے انہوں نے اس کی صورت نہیں دیکھی جب تین روز گزرنے کے باوجود باسط کا کوئی کھوج کھرا نہیں ملا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں اسے زبردستی راستے سے نہ ہٹایا گیا وزیر پربود کمار جیسے لوگوں کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہوتا اور پھر جب باجی جان جیسی عورتیں ان کے ہاتھ میں ہوں تو وہ کیا کیا کارنامیں انجام نہیں دے سکتے میں صاف طور پر دیکھ چکا تھا کہ باجی جان اپنی مو بھولی بھتیجی اور باسط کو ایک دوسرے سے دور رکھنا چاہتی ہے اور اس مقصد کے لیے ہر ہتکنڈا استعمال کر رہی ہے این ممکن تھا کہ آخری حربے کے طور پر اس نے باسط کو اخواہ کرا دیا وہ فرد سے ملنے نکلا ہو اور راستے ہی میں وزیر با اختیار کے کارندوں نے اسے اچک کر کسی کال کوٹری میں پہنچا دیا لیکن دوسری صورت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی ممکن تھا وہ جذباتی لڑکا دیوداس بن کر اپنی مرزی سے کسی طرف نکل گیا قریباً ایک مہینہ اسی طرح گزر گیا کوشش کے باوجود باسط کا کچھ پتا نہیں چلا محلے میں جن لڑکوں سے اس کی لڑائی ہوئی تھی ان سے پوچھ کچھ کی گئی اس کے علاوہ میں نے تواف کرن والا معاملہ بھی پیشے نظر رکھا لیکن کہیں سے کوئی کھوج ہاتھ نہیں آیا بلال شاہ اور باجوہ کی زبانی مجھے فرد کے متعلق اطلاع ملتی رہتی تھی وہ بدستور کالج جا رہی تھی وزیر پر بودھ کمار نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا اور بڑے تھاٹ بات سے فرد کے کالج کا دورہ کیا تھا ایک اخواری اطلاع کے مطابق اس نے کالج کی لائبریری کے لیے ایک بڑی گرانٹ کا اعلان بھی کیا تھا کالج کی انتظامیاں اس عوامی خادم سے بہت خوش تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ سالانہ تقسیم اثنات کے موقع پر وزیر صاحب کو میمان خصوصی بنایا جائے پر بودھ کمار اپنی شیروانیوں کے چکر میں ماسٹر علی احمد کے گھر کا بھی ایک چکر مزید لگا چکا تھا دوسرے لفظوں میں باجی جان محبت کی اس بسات پر آہستہ آہستہ اپنے بادشاہ کو آگے بڑھا رہی تھی اب اس بازی میں باست کو مات ہو جانا کوئی ناممکن بات نہیں تھی باست کی سب سے بڑی غلطی یا بدقسمتی یہی تھی کہ وہ اپنی رکیب کے لیے میدان کھلا چھوڑ گیا تھا انہی دنوں ایک اور واقعہ رونما ہوا اس واقعے کے سبب فرد کے گردھالات کا گہراؤ مزید تنگ ہو گیا فرد کا ایک بھائی ریاض ادھر لاہور میں بی ایس سی کر رہا تھا ایک روز وہ اپنے ایک ہندو دوست کی مرس گاڑی لے کر مال روڈ کی طرف نکل گیا مال روڈ ان دنوں کافی سنسان ہوا کرتی تھی ریاض تیزی سے جا رہا تھا بارش کے سبب سڑک گیلی تھی ایک ہوتل کے آس پاس کہیں گاڑی فسل گئی اور بے قابو ہو کر فٹ پات پر چڑھ دوڑی ایک امیر انگریز خاتون اور اس کی ایک سالہ بچی اس گاڑی کے نیچے آ کر جاں بہا کھو گئیں ریاض کو گریفتار کر لیا گیا اس کی پاس لائسنس تک نہیں تھا اس پھڑے میں پڑھ کر ماسٹر احمد علی جو پہلی بیمار تھے چار پائی سے لگ گئے گھر میں جو تھوڑی بہت پونجی تھی کچھ علی احمد کی بیماری پر لگی اور کچھ ریاض کے مقدمے پر خرچ ہو گئی ریاض کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ جس گاڑی کو چلاتے ہوئے اس نے حادثہ کیا تھا وہ چوری کی نکلی ریاض کی ہندو دوست نے وہ کسی اچکے سے اونے پونے خرید رکھی تھی جب اس نے خود کو پھنستے دیکھا تو گاڑی کی ملکیت سے صاف مکر گیا مثل مشہورے کے چور وہی ہوتا ہے جس سے سامانے مسروقہ برامد ہو چونکہ سامانے مسروقہ ریاض سے برامد ہوا تھا اس لئے وہی مجرم ٹھہرا انگریز حاکم ان معاملوں میں بڑا سخت تھا امید نہیں تھی کہ اس چکر سے ریاض کی جان چھوٹ سکے گی باجی جان کے لئے یہ سنیری موقع تھا جو کام وہ کئی ماہ میں نہ کر سکتی تھی وہ ہفتوں میں ہوتا نظر آ رہا تھا اس نے فوراں وزیر پربود کمار سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ یوں ٹیلر ماسٹر صاحب ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اور انہیں مدد کی سخت ضرورت ہے ظاہر ہے پربود کمار تو پہلی ایسے موقع کے لئے رال ٹپکا رہا تھا وہ اپنے شیطانی ارادوں کے ساتھ فوراں حرکت میں آ گیا ایک وزیر کی حیثیت سے پربود کی پہنچ بہت اوپر تک تھی اگر وہ چاہتا تو اس ماملے کو سنبھال سکتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس ماملے کو سنبھالتے سنبھالتے بھی دو ڈھائی مہینے ضرور لگا دے گا اس دوران وہ مکڑے کی طرح فرد کے گرد اپنے تار پھیلاتا رہے گا اور آخر اسے یوں بے بس کر دے گا کہ وہ بے جان شے کی طرح اس کی جھولی میں جا گرے گی میں اس فطرت کے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اس لیے مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا وہ ایک نکری نکری صبح تھی میں لاہور ریلوے سٹیشن پر اترا تو مجھے یہاں کچیری میں ایک ضروری کام تھا کچیری میں ہی میری ملاقات اس انسپیکٹر سے ہو گئی جو فرد کے بھائی ریاس کا کیس کر رہا تھا اس انسپیکٹر کا نام ایشور سنگھ تھا کپور تھلہ کے قریبی گاؤں پکی پوری کا رہنے والا تھا وہ مجھے گرم جوشی سے ملا باتوں باتوں میں ریاس کا ذکر شروع ہو گیا ایشور سنگھ نے انکشاف کیا کہ اصل کار چور کا پتہ چل گیا ہے اور اس نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا ہے ایشور سنگھ اس شخص کا ریمان لینے کچیری آیا تھا مجھے یہ جان کر تھوڑی سی خوشی ہوئی ظاہر اب ریاس پر کیس اتنا سخت نہیں رہا تھا بخیر لائسنس گاڑی چلانے اور حادثہ کرنے کے جرم میں اسے زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ دو برس کی قید ہو جاتی دوسرے لفظوں میں فرد پر سے باجی جان اور پربوت کمار بخیرہ کی گریفت اب کمزور ہو رہی تھی لیکن میرا یہ خام خیال نکلا اور خوشی آرزی ثابت ہوئی ایشور سنگھ نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا لیکن اس منڈے کی قسمت چنگی نہیں ہے ایک کیس سے نکلا ہے تو دوسرے میں پھنس کیا کیا مطلب ادھر چندی گاڑ میں کوئی منڈا غائب ہوا تھا پچھلے دنوں شاید باسط علی نام تھا اس کا وہ منڈا ریاس کی بہن سے ملتا جلتا تھا منڈے کے بھائیوں نے ریاس پر کیس کرا دیا ہے کہ اسے ریاس نے غائب کرایا ہے یہ نیا کیس چندی گاڑ میں درج ہوا ہے شاید گروہ مندر کے تھانے میں میں اب پرسوں اسے چندی گاڑ بھیج رہا ہوں آج کے لئے بس اتنا ہی عملیتیں آپ سے اجازت جا رہے ہوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ اللہ نگے باندھ